اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں افیشل یوٹیوب چینل ریل آباز پاکستان اور کا ہوسٹ شاکیر محمود چوہان آپ کے خدمت میں حاضر ہیں امران پر قاتلانہ حملہ وزیر اعظم وزیر داخلہ ایجنسی افسر کے خلاف مقدمے کی درخواست دائر کر دی گرفتار ملزم کا بیان کہ پی ٹی آئی چیئرمن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ازانے ہو رہی تھی اور ڈیک لگائے ہوئے تھے صرف امران کو مارنا چاہتا تھا میرے پیچھے کوئی نہیں ملزم گرفتار کا بیان وزیر آباد میں کنٹینرز پر فائرنگ ایک کارکن جانباک فیصل جاوید احمد چٹھا سمیت تیرہ زخمی چیئرمن پی ٹی آئی کی ٹانگ میں چار گولیاں لگیں حالت خطرے سے باہر ہے ڈاکٹرز کا بیان کہ ایک گولی چھوکر نکل گئی ہے تین گولیاں ایک ٹانگ پہ لگی ہے دو تھائی پہ لگی ہیں اور گولیاں نکال دی گئی ہیں اب طبیعت خطرے سے باہر ہے حاملہ ورنے پہلے برس پھر گولی چلائی زرائق امران خان شکر خانفستال لاہور منتقل کنٹینرز سیل شواہد جمع کر لیے گئے ہیں کارکنان کی بڑی تعداد میں باہر نکل آئے سڑکیں بلوگ حکومت کے خلاف نارے بازی ہونے لگی تو ناظرین نغید نامی ملزم نے جو فائر کیا ہے اس کو پیچھے سے پی ٹی آئی کے ورکر نے پکڑا ہے جس سے اس کا نشانہ غلط ہو گیا ہے اس کے بعد وہ بھاگ گیا ہے وہ بیچھے بھاگ گیا اس کے پکڑنے کے لیے لیکن وہ نکل گیا لیکن راستے میں پھر اس کو دبوچ لیا گیا اسی طرح میں کچھ زرائر کا کہنا ہے کہ ایک آٹومیٹک گن سے بھی فائر ہوئے ہیں جو پورا برس مرا گیا ہے نغید نامی لڑکی کی گولی تو شاید نہ لگی ہو امران خانف لیکن جو آٹومیٹک گن سے مرا گیا ہے ایک اے فورٹی سیون سے اس سے امران زخمی ہوا ہے اب بھاگ گر مچ گی تھی ہر کوئی پریت جان بچانے کی چکر میں تھا اور این موقع کے اوپر وزیر آباد کا ایک انجان بندہ گولی کی زدنے آ کر اپنی جان گواں بیٹھا اور کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی کسی پی ٹی ورکر نے کسی بھی اس نے کوئی اٹھایا نہیں کوئی ہسپتار لے جائے جائے لیکن بچے اس کی لاش پر ماتن کر رہے تھے وہ اس کو اٹھا رہے تھے وہ اس کو پوچھ رہے تھے شاید اس کو اگر فرسٹیڈ مرتی وہ بچ جاتا کہتے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی امران خان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ازانے ہو رہی تھی اور ڈیک لگائے ہوئے تھے اور گانے چل رہے تھے صرف پی ٹی آئی چیئرمن کو مارنا تھا اور میرا کوئی ٹارگٹ نہیں تھا پہلے اس نے اپنا بیان بدلائی کہ میں یہیں سے آیا ہوں پھر اس نے کہا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ میں نے جا کے گولی ماردنی ہے پھر اس نے یہ کہا کہ جیسے ہی لاہور سے امران خان نکلا ہے میں لاہور سے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور مجھے جیسے ہی موقع ملا میں نے اپنا کام کر دکھایا لیکن یہ بچ گیا ہے قاتلانہ حملہ امران خان زخمی وزیر داخلہ ایجنسی آفسر کے اخلاق کرنے کے دخواست بھی دائر کر دی ہے لانگ مارک کنٹینڈر وزیر آباد پہنچا تو فائرنگ ہو گئی ایک کارکن جاں باک ہو گیا سینیٹر فیصل جاویس میں تیرہ زخمی امران کی ٹانگ میں دو گولیاں لگیں اور تھائی پر بھی دو گولیاں لگیں ایک گولی ٹانگ کو چھوکے نکل گئی ایک ٹانگ میں لگیں باقی تین گولیاں تھائی پر لگیں جو کہ نکال دے گئی ہیں اپریشن کر کے ڈاکٹر فیصل کا پریس کانفرنس کر کے جواب دیا انہوں نے کہ اتنی سکیورٹی کے اندر پولیس نے جب اس کو دبوچ لیا پھر اس کو تھانے لے جا کر اس کا بیان فوراں الٹ جاری کیوں کر دیا فوراں ہی اس کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا فوراں نے اس سے جو کہلوانا تھا کہلوا دیا انہوں نے صاف کہا کہ میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں کسی کوئی پیچھے بیرے نہیں ہے کوئی مرک میں پیچھے نہیں ہے جو کچھ کیا ہے میں نے اپنے مرضی سے کیا ہے اور میں خود اس کا ذمہ دار ہوں اور یہ تمام کچھ واقعہ جو دیکھا آپ لوگوں نے اس کا واقعہ کا ذمہ میں خود لیتا ہوں یہ انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور اس کے بعد پولیس نے فوراں ہی یہ میڈیا پر بیان چلوا دیا جس پر وزیر اعلیٰ پرویز الہی حرکت میں آگئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے انہوں نے پورا تھانے کا عملہ تفتیشی افسران ایسٹو سمیت پورا تھانے کا عملہ وزیر آباد کا موطل کر دیا ہے موطل کرنے کے بعد سب کے موبائل لے کر فرانزک کے لیے بجوا دی گئے ہیں اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن اب بھی کئی سوال پیچھے عمران خان کے یہ مزدم چھوڑ گیا ہے اس کے علاوہ جو عمران خان کو گولی لگی ہیں اس کے اندر بھی لوگ کئی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو گولیہ نہیں لگی ہیں یہ اب فیصلہ اب تھوڑے ہی دنوں میں فرانزک ریپورٹ سے اور ان کی ریپورٹ سے بھی آ جائے گا کہ عمران خان کتنے زخمی ہوئے ہیں اپنے ہوسٹ شاکر میں مچوہان کو اجازت دیجئے دعا میں یار رکھے گا اپنا خیار رکھے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد افواج پاکستان زندہ باد اللہ حافظ موسیقی